ایشوز آف گفٹڈ چلڈرن گفٹڈ چلڈرن کے بہت سارے جہاں فائدے ہیں وہاں ان کے ایشوز بھی ہیں اس لیے کہ یہ عام بچوں سے ان کی انٹیلیجنس جو کہ ہائے ہوتی ہے اور ان کی ایجسمنٹ جو ہے ان کے ساتھ نہیں ہو پاتی تو پھر ان کو بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑتے ہیں بہت سارے پرابلم سے ان کو گزرنا پڑتا ہے اب گلٹ کا جہاں تک تعلق ہے کہ جب یہ اپنے آپ کو ویل ایڈجسٹ نہیں کرتے اس سوسائیٹی کے ساتھ یا اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ تو پھر ان کو جو ہے وہ سنس آف گلٹ آتا ہے کہ شاید میں نے کچھ غلط کر دیا ہے یا شاید میں نے کوئی غلط بات کہہ دی جس کے وجہ سے مجھے اس طرح کریٹیسائز کیا جا رہا ہے اور میرے آئیڈیاز جو ہے پیپل آر میکنگ فن آف تھے ہیں تو یہ چیز آ سکتی ہے موڈ سوئنگز ہیں ابھی ان کا موڈ کچھ ہوتا دوسری لمحے ان کا موڈ چینج ہو جاتا ہے تو یہ جو موڈ سوئنگز ہیں یہ بھی کافی ڈسٹرپ کرتے ہیں بچوں کو اور جو جینیس چلڈرن ہیں یا گفٹیڈ چلڈرن ہیں ان کے موڈ سوئنگز بڑے کامن ہوتے ہیں اور یہ ایک لمحے میں کوئی بات سوچ رہے ہوتے ہیں ایک لمحے میں کوئی آئیڈیا آ رہا ہوتا ہے دوسرا آ رہا ہوتا ہے ان کے اندر کنسسٹنسی جو ہوتی ہے اور ان آئیڈیاز وہ کافی کام ہوتی ہے پھر ایریک ہیبٹس ہیں ان کی سوش عام بچوں سے مختلف ہوتی ہیں اور ان کی جو انٹینسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے کسی بھی کام کی جیسے ابھی اگر انہوں نے کسی اگر ریس لگانی ہے تو پھر دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے یہ کنزیکٹیولی اس پہ سرف کرنا چاہیں گے اگر کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں تو بارا بارا گھنٹے بھی ان کا سٹیمنا ہوتا ہے یہ بیٹھے رہتے ہیں جب تک کہ یہ اپنا وہ آئیڈیا جس پہ ان کا مائن ان کو بار بار سوچ رہا ہے اس کو کسی ریزلٹ پہ نہ پہنچا لیں تو یہ ان کی کافی جو ہے لانگ ٹائم جو ہے ایک آئیڈیا پہ کام کرنا اور بعض وقت ایک منٹ سے پہلے یہ اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے بعد فیلنگ آف سیڈنس اس لیے ہے کہ یہ لونلینس کا شکار ہو جاتے ہیں جب باقی بچے جو ہیں وہ ان کا دوست نہیں بنتے ان کی ایڈجسمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہو پاتی تو پھر یہ آئیسولیٹ ہو جاتے ہیں آئیسولیشن کی وجہ سے ان کے اندر فیلنگ آف سیڈنس جو ہے وہ آ جاتی ہے اسی طرح سے بیکمنگ ڈس سائیٹی کے ساتھ ان کی ایڈجسمنٹ نہیں ہوتی تو پھر یہ ڈسٹ انگیج رو جاتے ہیں اور یہ اپنی الکس ایک دنیا بنا لیتے ہیں جہاں پہ یہ ان کے ڈریمز جو ہیں وہ وہاں پہ یہ پورے ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ان کے آئیڈیاز کو اپریسیشن مل رہی ہوتی ہے وہاں پہ ان کی ساری چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں اسی طرح سے آور ری ایکٹس ٹو سیچوئیشنز جب یہ بہت اگریسیو ہو جاتے ہیں کوئی ان کی بات کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کرتا جیسے یہ چارے ہوتے ہیں تو پھر یہ آور ری ایکٹ بھی کرتے ہیں اور یہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ بہت غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں بعض سیچوئیشنز میں اور بعض اوقات یہ ہے بڑی ایمیچورٹی بھی یہ دکھاتے ہیں ان کی اٹنشن جو ہے وہ جب لوگ ان پہ اٹنشن پہ نہیں کرتے تو پھر بھی ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ مسئلہ آتا ہے اور یہ دے شوز یہ دے ایکسپریس نیگیٹیو ایموشنز ہائیلی سینسٹیو اور پیشنیٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ جو ہے ان کا کسی بھی چیز کو فیل کرنے کے لیے ان کی سینسز بڑی جو ہے وہ سٹرانگ ہوتی ہیں they are highly sensitive in observing things they are very keen observer so اس observation کی وجہ سے جو ایک روٹ ہوتی ہے کسی بھی چیز کی جب اس کو یہ سینس کر لیتے ہیں تو پھر بعض اوقات ان کی disturbance جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے ایک عام آدمی جو ہے وہ کہتا ہے جی کچھ نہ دیکھو کچھ نہ پوکس کرو بلکہ خوش رہیں جبکہ یہ keen observer ہوتے ہیں اور یہ روٹ کاؤس سے کسی بھی problem کو understand کرنے کے حق میں ہوتے ہیں جس سے ان کی sensitivity جو ہے وہ اور increase ہو جاتی ہے اور makes connections they always think that this universe is created and why this universe is created and they you know many school of thoughts we have those school of thoughts explain with different point of view about the creation of god human and the universe تو یہ ان سب کے connections بناتے ہیں کہ خدا نے اگر یہ کائنات پیدا کی یا انسان اور کائنات کیوں پیدا کی اس کا مقصد کیا ہے اور ہمارے پاس کافی gifted children اور genius لوگوں کی examples ہیں جنہوں نے different school of thoughts پیش کیے اس کائنات کو study کر کے انہوں نے اپنا point of view بیان کیا اس میں بہت بڑے بڑے scientists بھی ہیں جنہوں نے اس universe کو explore کرنے کے لیے مختلف طریقے جو ہیں وہ introduce کرائے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری giftedness جو ہے یہ ان کے اندر جو ہے curiosity جو ہے چیزوں کو understand کرنے کے لیے یہ ساری کی ساری ہمیں innovations اور discoveries تک لے جاتی ہے اور ہم اس دنیا کو understand کرنے کے قابل ہوتے ہیں ان لوگوں کی مدد سے ہمیں اس کائنات کا patron اس کائنات کی creation کا مقصد اور اس کائنات کے اندر موجود جتنے بھی اسرار ہیں ان کا جواب جو ہے وہ یہ لوگ ہمیں ڈھونڈ کے دیتے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں ہماری ہمارے لیے blessing ہیں اور ان کی ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ look after کرنی چاہیے